توفانی اواؤں اور سیلابی ریلوں سے سولر بلیٹ بورنگ مکانات اور اموار زمینیں منتم و ناکارا ہوئے لیکن حکومت کے جانب سے سوائے فرضی رپورٹس اور دکاوہ کے علاوہ زراد کے یافیسر خاران منداروں کو سوائے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا موقع زراد خاران میں زمینداروں کے لیے آئے ہوئے مراہد زریعی ادوات قادم بیچ زہر اور دوسرے اجناس زریعی اجناس بازار میں سراہام فروغ ہو رہے ہیں انہی کے آشربات سے خاران میں ڈیلروں کے قاد کا پہنچا ناپہے دو کر دیدہ دیلیری سے افغانستان سمنگلنگ میاری کمپنیوں کے بجائے غیر میاری کمپنیوں میں ڈیلروں کا گنونا دندہ جاری ہے غیر ملکی اور زیادرمیاد زریعی ادویت بازار میں سرہام فروغ ہو رہے ہیں لیسنز یافتہ ڈیلروں کے بجائے غیر لیسنز یافتہ اور بلیک میں فروغ کرنے والے دکانداروں کا زمینداروں کو لوچنے کا سلسلہ جاری ہے اسمنگلنگ شدہ قادوں کو پولیس و انتظامیہ پکڑ کر موقع زراد کو نیلامی کے لیے طویل دینے میں دینے کے باوجود مذکورہ افیسر کا ضبط شدہ مال کو نیلام کرنے کی بجائے سینہ زوری سے اسمنگلر کو واپس کرنا باعثی عیرت ہے معزد صافی حضرات ترکوش افیسر کا مزید ظلم بھی سینے کی سیکت سکت نہیں رکھتے اس لیے حکام بالا صوبائی وزیر زراد چیپ سیکٹری بلوچستان کمیشنر رکشان ڈیویجن اور ڈیپٹی کمیشنر خاران سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ڈیپٹی ڈائریکٹر موقع زراد کا فوری تبادلہ کر کے زمینداروں کے نمائندگاں کی موجودگی و امرائی میں حکومت کے جانب سے فرام کردہ گندم بیچ کو سیاسی مداخلت سے پاک کر کے صاف اور شفاق طریقے سے سرپ اور سرپ آران کے زمینداروں میں تقسیم کر کے زمینداروں کو استحصال سے بچایا جائیں وگرنا زمینداروں کے عقوب کے لیے عرب فورم پر جد جہد کر کے شدید اتجاج کریں گے اس سلسلے میں مزید لاعمل مرتب کر کے اتجاج کے لیے شیڈول مرتب کریں گے جس میں زمینداروں کا ریلی جلسے عام اور متعلقہ دفتروں میں درنہ اور طالبندی کے علاوہ شدید سے شدید تر اتجاج شامل ہیں بیورو چیف نجم الدین نوشروانی سی آئی ڈی نیوز خاران